سپاروں کی شیپ دیکھ لو جی کوئی اس کی شیپ چینج نہیں ہوئی ہے کبوتر کی بائیس سال کا کبوتر ہے یہ ماشاءاللہ کوک احمد نے اپنا نمبر دیا ہے دبائی کے اندر دوزار انیس میں اس کی بینڈ سگی بینڈ دبائی چیمپئن بنی تھی یو اے چیمپئن ماشاءاللہ اکثر میں یہی کہتا ہوں کہ جتنے بھی شاگرد بنتے ہیں وہ صرف نسخہ پوچھتے ہیں کبوتر سنبھال لیں کی باتیں نہیں پوچھتے مین کبوتر پروری میں کبوتر کی سنبھال ہے موسیقی 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 اس کو آج کال فقیر گل بھی کہتے ہیں ان کو جی 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 کیا بات ہے اسطاج اسطاج موسیقی موسیقی ایک چیز نظر آئی ہے میں یہ چیز دکھانا چاہوں گا اسطاج ایک تو اسطاج نے بتایا اور ایج فیکٹر کا اندازہ ماشا اللہ اس چیز سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس کا ناخن دیکھیں ماشا اللہ اس کے بچے بھی میرے پاس اس کے پیور بھی مہنے اڑائے ہیں اور ان کو کراس کرتا ہوں ابھی میں ماشاءاللہ یہ بڑا ہو گیا کبوتر ابھی اس کے لیکن بلائر لائن میرے پاس کافی ہے اس کی جی دوستو ماشاءاللہ پارٹ ٹو ہائی فیلر پیجن یونین چینل میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ تو استاجی ساتھ ہمیں اپنے جن سے بیس بریڈ کا شوکر آ رہے تھے لیکن استاجی کے ساتھ استاجی کے پرانے شوک میں ہم سفر ماشاءاللہ استاجی بتا رہا ہے کہ ہمیں شوک میں لانے والے بھی یہی ہیں راجہ طائر صاحب تو سب سے پہلے سارا ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ ہمیں میں نے ٹائم دیا جی بڑے مہربانی شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ اتنے دور سے پنڈی سے ماشاءاللہ کتنے بندے آئے ہیں بہت شکریہ آپ کا بھی استاجی مجھے بتائیں کہ جس طرح استاجی نے بتایا کہ آپ ان کو شوک میں لانے والے ہیں تو وہ ابتدائی دور کیسا تھا شوک کے والے سے تو جس طرح استاج نے میں ان فارملی بتایا بھی تھوڑے سختی بھی گربلوں کی تھی تو تھوڑا سامنے بتائیں اس والے سے ذرا سا جی اصل میں یہ ہم سے چھوٹے ہیں تو رہتے تو ہم ایک پڑوس میں ایک گلی میں ہیں ساری فیملی تو یہ بانجے لگتے ہیں میرے تو پہلے ہم نے رکھے ہوئے تھے تو ہمارے گھار میں روز آجاز میں ادھر سے شوک پڑا ہے تو ہمارا تو ختم ہو گیا ہے کسی آتا مگر ان کا نہیں ہوا ابھی تک جنون کی آتا جب سے انہوں نے آنکھیں کھولی ہوش سمال لی انہوں اس وقت سے شوک ہے اور آج تک یہ شوک بڑا یہ کام نہیں ہوا حالانکہ یہ پردیس میں بھی رہے ہیں انگلینڈ میں رہے ہیں دوبائی میں رہے ہیں مگر شوک ان کا بڑھتی رہا ہے اچھا میں راجہ صاحب ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جس سے ماں آپ دیکھتے ہیں کہ راجہ صاحب کا پاکستان میں آل آور دا ورڈ میں ایک نام ہے شوک کے والے سے تو پھر کیسا محسوس کرتے آپ کیونکہ جس طرح ایک چانے والوں کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہ پھر فیلنگز تو کچھ اور ہوتی ہیں الحمدلہ بہت زیادہ فخر کرتے ہیں بلکہ پورے جیلن والے ہی فخر کرتے ہیں ان میں پورے شہر کا نام روشن ہوتا ہے اور ہمارے تو فیملی کی ہیں تو ہمیں تو اس سے بھی زیادہ فخر ہوتا ہے اور ماشاءاللہ اچھا شوک کرتے ہیں اور ابھی بھی جو مقابلے ہوئے ہیں اس میں بہت مزا ہے تو آپ نے جاہے دیکھے وہ پانچ چھے الحمدلہ اللہ نے ان کو فتح دیا مگر اچھا مقابلہ ہوئے ہیں جو ان کے رحیف ہیں خان صاحب پپلا والے وہ بھی بہت اچھے پلے ہیں ماشاءاللہ ان کے ساتھ مزا آئے ہیں جی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ استاجی کے پرانے دوست بھی ساتھ مجود ہیں تو تھوڑی تھوڑی ساتھ ساتھ ان سے بھی چٹ چٹ جنسانہ سلسلہ جاری ہے ابھی استاج ایک اپنے اڑنے والے سکارڈ میں سے وہ فوجی جو مدان میں لڑے تو ان کا شوکر آ رہے ہیں تو میں ذرا وہاں جاؤں گا استاجی کے بعد تو ساتھ بھی پھر تھوڑا سا گفشم کا سلسلہ ہوگا ٹیڈی مادہ ہے گیارہ دن پورے اڑی ہے کیا بات ہے جی استاج اور کہہ لیں ایک دن تو بارش تھی پتا ہے آپ کو چھٹی بازی میں تو اس دن یہ تقریباً ایک گھنٹہ اڑ کے بیٹھ کی تھی بارش بہت تھی اسی پروں کی حالت دیکھ لیں پروں کی حالت دیکھیں دوستو کہ کس طرح موسموں کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے یہاں پر جی بلکہ اور دس دنوں کے اس کے ایک سو چودہ گھنٹے باون منٹ ہیں ماشاءاللہ آخری دن بھی یہ کبوتری رات کو بیٹھی ہے ساتھ باج کے پنچتالیس منٹ پر ماشاءاللہ یہ استاد احمد گمر والے اور اس مقابلے کے پر جسے ہمارے بندے کی نظر ہو رہی ہو تو وہ ایک دن پہلے کبوتر کا جو تیاری کے مرائل ہوتے ہیں اس طرح فیلنگز کیا آتی ہیں ساتھ جی یہ بھی ذرہ سے بتائیں تھا فیلنگز بھائی جان کیا ہوں نہیں ہے بس دعا کرتے ہیں اللہ پاک خیریت سے ان پرندوں کو لے جائے ٹھیک ہے موسمی صرف ہمارے یہاں پہ پوٹھوار خطے میں ہے جیسے آپ کو بھی پتہ ہے پوٹھوار کے یہاں پہ موسم کے ایفیکٹس بہت ہوتے ہیں دوسرا باز لگڑ یہاں پہ بہت زیادہ یہ دیکھ لیں بارشوں میں بھی یہ کبوتری اڑتی رہی ہے اس کے پروں کی عالت اس کی عادی دوم بھی لے گئی تھے باز لے گیا تھا کیا بات ہے لیکن پھر بھی یہ کبوتری تقریباً اینڈ والے کبوتروں میں یہ کبوتری بیٹھتی رہی ہے میں اپنے دیکھنے والے دوستوں سے کہوں گا کہ وہ ان کبوتروں کو قریب سے دیکھیں یہ وہ کبوتر نہیں ہیں جو آپ کہیں کہ معمولی کبوتر ہیں کیونکہ جس ٹیم پاکستان کا ایک سفیول کا نام ہو اور جس ٹیم شوک پیک پہ ہو رہتا ہے تو اس چیز کا ایک بڑا پریشر بھی ہوتا ہے اور وہ بڑ جنہیں نے پرفارم کیا ہو تو ان کی ویلیو یا اس چیز کا اندازہ آپ خود نہیں لگا سکتے ہیں اور جو لوگ پریکٹیکلی خود کبوتر شوک میں اڑاتے ہیں ان کو اس چیز کا خود آئیڈیا ہوگا کہ یہ جو چیز ہے یہ کیا چیز ہے یہ ٹیڈی کبوتر ہیں میاں صاحب والے گولڈن اس میں تھوڑا سا کراس دیا ہو میاں نظیر صاحب والے نا ٹیڈی کبوتری ہے یہ بھی بہت آؤٹسٹیننگ رہی ہے اس کا بھی ریزرڈ بہت اچھا تھا یہ شروع کی بازی میں نہیں ڈالی تھی اس کے بعد جب کبوتر تیسری پھرت میں ضائع ہوئے اس کے بعد اس کو ڈالا تھا اے جی بائی جان میاں صاحب والے ڈابا لے کبوتر کیا بات آجی بہت ہی خوبصورت کبوتر ماشاء اللہ جی ابھی اس آج نے ذکر کیا تھا کہ ہم یہ ایسا والی بریڈ میں سے جو برڈز اڑاتے ہیں اور ساتھ انہوں نے میں دکھا بھی دیا ماشاء اللہ یہ اڑا گیارہ دن ہی ہے ایک بازی میں یہ رات رک گیا تھا صبح آیا تھا کیا بات ہے تو پھر کہہ لیں اس کا ٹائم ہے گیارہ دنوں میں ایکاؤنٹ نہیں کرتے ہم لیکن اڑا یہ بھی گیارہ دن ہی ہے ایک بازی میں نا یہ چوتھی پانچویں بازی میں رات رک گیا تھا صبح آیا تھا یہ ساتھ جی بہت خوبصورت ماشاء اللہ جی جی یہ میاں صاحب والے دب والے کبوتروں کو دوبارہ اپس میں پیور کیا تھا میں نے کیا ماشاء اللہ تو اس کو پیور ہی اڑایا ہے یہ ماشاء اللہ بہت اچھا اڑایا ہے یہ اور ساتھ جی خوبصورت بھی بہت باند گیا ہاں جی ہاں جی ماشاء اللہ ابھی پٹھا ہے یہ بچہ ہے تقریبا کہہ لیں نو دس پرگر نو پرگر آٹھ نو پرگر تھا جب یہ کھینچا تھا کبوتر ماشاء اللہ جی تمام بھائی ان پرندوں پر فوکس کریں اور وہ بڑ جو بقاعدہ سے آخری دن بھی یہ اس لنڈی کبوتری ہے جو انچاس نمبر ٹیڈی اس سے پہلے یہی بیٹھا تھا کیا بات ہے زیرو سے نکل کے آگے تو پھر سیدھا چلایا تھا یہ کبوتر ہائی فلیر پیجن یونین چینل پہ استاد رجیفت خار کاکا صاحب کے وہ کبوتر جو جیٹھ دو ہزار کس کے پر کھین جی ماشاء اللہ جی مقابلے میں سال یہ تو آپ شوکریں جی ہیدری پلوان صاحب کے آتھ میں ماشاء اللہ جن کی وساست سے آما یا مجود آئے ہیں جی یہ ٹیڈی کبوتر ہیں جی احمد کمر صاحب والے چودری ساخی محمد بٹی صاحب والے ٹیڈی کبوتر تو میں راجہ کیس صاحب سے کہوں گا جی کہ راجہ صاحب آپ کی ریکویسٹ تھی کہ جی استاد جی کہ ٹیڈی کبوتر کا بھی شوک کروایا ہے تو اب آپ دیکھ لیں کہ ہم نے آپ کے لیے جو جی وہ کبوتر جو اڑے ہوئے ہیں یہ تصویروں والے ہیں ڈیکوریشن والے نہیں ہم دکھا رہے ہیں وہ میدان کے فوجی جنہوں نے لڑائی لڑی ہے یہ بریڈر ٹیڈی ماضی ہیں جو میں دبائی سے لے کے آیا احمد کمر صاحب کے گھر کی ہیں میں ان کو آپ کو آئی کلوز اپ دکھاتا ہوں استاد احمد کمر صاحب کے گھر کی ٹیڈی بریڈ جو استاد جی دبائی سے لے کے آئے تھے آپ ان کا شوک کریں اور ہم ان کا شکریہ دعا کرتے ہیں استاد جی مربانی کہ تسیس انو آپڑے قیمتی بڑھ سا شوکر آ رہے ہو آپ سب دوستوں سے رکویس ہیں آپ استاد جی کے لیے دعا بھی کریں ماشاءاللہ جو بھی بھائیے میں دیکھ رہے ہیں اور ان کا ونس اگین شکریہ آپ جی بریڈر برڈز کا شوک کریں ٹیڈی بریڈ استاد احمد کمر دبائی سے جی ماشاءاللہ استاد جی اے بھی ہوئی استاد جی اسے دیکھ پہنے اکتالی نمبر آنجا اکتالی اکتالی نمبر بریڈ استاد احمد کمر دبائی سے کیونکہ استاد جی بریڈز دکھا رہے ہیں ہم ان کا شکریہ بھی دعا کرتے ہیں دوستو آپ یہ دیکھیں بریڈز ماشاءاللہ استاد جی دونوں اگر اپنے ہاتھ میں دکھا گئی استاد جی کے پکچر لیں یا ہم نے فیس بک پیج پہ بھی لگا لیں گے سادشاہ سب دی بھی لاؤ دوستو اکتالی نمبر بریڈ اور فرس ٹیم میڈیا میں ہمارے چینل کے لیے اور میں اگر تمام دوستوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کروں گا استاد جی کا اسپیشلی ریول پرنڈی سلام آباد کی طرف سے کہ استاد جی اپنے ہاتھ سے میں شکر آ رہے ہیں استاد جی استاد جی ایک چھوٹا سوال اگزین میں آیا ہے جو اکثر سننے میں آتا ہے تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں گا کہ اکثر دوست باب یا لوگ یہ ذکر کرتے ہیں جی کہ ٹیٹی کبوتر انہوں نہیں رہے جی پرانے ہیں نہیں رہے جی یہ کیا اس بات میں کتنی صداقت ہے جیسے سٹارٹ میں میں نے کہا بریڈ کو مینٹین رکھنا بھی آر بندے کے پاس کی بات نہیں ہے تو چودری سخی محمد بٹی صاحب ایسے ہیں انہوں نے ابھی تک کبوتروں کو مینٹین رکھا ہے ان کے پاس پیور جو آج سے بیس پچیس سال پہلے تھے ان کے پاس ابھی بھی موجود ہیں یہ انہی میں سے ہیں ان کے کہہ لیں یہ کبوتر دبائی کے اندر یہ دسویں جگہ پہ ہوں گے لیکن ابھی بھی پیور ہیں یہ کبوتر یہ کبوتر ان کے جی جو اس آپ کے پاس فن ہے وہ جانتے ہیں ان کو کیسے مینٹین رکھنا ہے پروں گی دیکھ لیں ان کی شیب ماشا جی دوستو میں نے وہ سوال بھی کر لیا جو اکثر آپ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے اور استاد جی نے اس کا بہت اچھا جواب دیا کہ یہ ایک فن اور ایک آرٹ ہے آرٹ ہے جی یہ آرٹ اگر جس کو آئے گا تو وہ چیز سنبھال بھی لے گا اس سے فائدہ بھی اٹھا لے گا اور اسے جہاں چاہے استعمال کر لے گا اور جو نہیں کر سکتا تو وہ پھر اس کے لیے دعائی ہے یہ چوہی صاحب کی چودری سخی بٹی صاحب جانتے ہیں جی ان کو کون سے کس بلڈ میں کس طرح لگاتے ہیں بنے تو ایک ہی جوڑے سے تھے چوہی صاحب سے میری کافی ملاقاتیں ہوتی ہیں ان سے میں نے پوچھا تھا چوہی صاحب یہ کیسے بنائے تھے وہ کہتے ہیں کہ ایک کبوتر تھا میرے پاس ٹونی کا پتھا اور اس کے ساتھ مادی لگائی تھی میں نے مور والی تو اس کی بلڈ لائن ہے یہ ساری ایک ہی جوڑے میں سے چودہ ان کے پاس بچے نکلے تھے ان چودہ کی بلڈ لائن ہے یہ ساری اور ان کو پتہ مینٹین رکھتے ہیں دیکھیں جیسے ان کے سائز ان کے جسم وہ ہی ہیں ماشاءاللہ جی چوہی صاحب بہت ابو رکھتے ہیں اللہ پاک انہیں صحت دے ماشرح چودری صاحب کو پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے استاد جی نریز بھائی بھی آئے ہیں تو ان کا ہم شکریہ ادا کریں گے ماشاءاللہ انہوں نے میں جوائن کیا کیا بات جی استاد جی یہ کون سا بڑا ہے یہ جی چودری مہینوات گمن صاحب کے جو شرمیلی بریڈ ہیں میرے صاحب کا استاد ہیں جی 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 استاد تو یہ ان کے گھر کی ان کے دو نمبر جیرہ تھا ایک ان کے پاس نا اس دو نمبر جیرے کی پٹھی ہے یہ ماشاءاللہ استاد جیرے کا دو نمبر جیرہ اس کے پٹھے کی آگے سے پٹھی ہے یہ ماشاءاللہ استاد جی اور آپ نے بڑی بیل منٹین رکھی ہوئی استاد جی اس کی کافی بلاڈ ہے میرے پاس اس کا نا یہ شرمیلے جیرے جیسے جی ذکر کہتے ہیں گری چھاب والے بھی ہیں میرے پاس وہ گھر میں ہیں جی جی مہت استاد رہاں بہت اللہ استاد جی یہ ان کے شرمیلے جو ہیں کبوتر جی دوستو آئی کلوز اپ کا شوک کریں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بڑ اور ونس اگین استاد جی کا شکریہ کہ انہوں نے مارے لیے ٹائم نکالا اور اپنے خاصم خاص بڑس کا شوک ہمیں کرا ہم کرتے ہیں جی اس ٹرم ہم موجود ہیں استاد رجفت خار کاکا سب کے ڈیرے کے پر تو ہم حیدری پلوان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جی کہ ادری پلوان صاحب کے ہاتھ میں جو کبوتر ہیں وہ دوزار اکیس کے چیمپئن کبوتر ہیں پلوان جی کیسا محسوس کر رہے ہو ماشاءاللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم استاد رہاں نے ڈیرے تاہی ہیں جی چیمپئن کبوتر اس ہی چھوک رہا رہے ہیں سارے ہیں پائیانو ایک چیمپئن دوزار اکی نہیں ماشاءاللہ دینے جڑی ہے مادہ اڈی ہے اس نے ایک سو تچودہ کینٹ ہے اس پر ایک بہت جی جی ادری پلوان صاحب کا ہم بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جی آج کی یہ محفیل انہوں نے ہمارے ساتھ ہو کے سارا سلسک رہا ہے عبرار عباسی صاحب کے آدمے جی میہ نظیر صاحب والا جی بلڈ لائن میں سے ڈاوالا کبوتر عبرار بھائی کیسا ماشاءاللہ جی بہت آلہ بہت اچھا کبوتر ساتھ ہمارے سعید بھائی ہیں جی ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ٹائم نکالا ہے اور نزاکت بھائی جی نزاکت بھائی بھی ادری پلوان صاحب کے ساتھ ہے جی یہ تینوں وہ پرندے ہیں جو استاد جی کے چیمپئن ہیں اور جیٹھ دو ہزار اکیس کی بازیوں میں اڑے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ جی آپ سب بھائی ان کا شوک کریں نیاب پرندے ایک لی بھی بشک ان کا بنا لیں جی آپ ساتھ ریکارڈ کر کے مردہ صاحب آپ بھی ساتھ آئے آئے نا جی ساتھ آپ بھی جی دیکھیں یہ یادی ہوتی ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں عادل بھائی جی ماشاءاللہ پرانی یاد عادل بھائی کیسا محسوس کر رہے ہیں جی ماشاءاللہ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں جی بہت اچھا شوک دیکھنے کو ملے اور استاد جی کے پاس آئے ہیں اور میں اور میں یہاں پہ جی استاد جی کا شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے ہماری جی سے کہتے ہیں نا کہ دل کی گرائیوں سے میمان واضح کی اپنے برڈز کا شوک کرایا اور جنسا نے ٹائم دینا آج کل کے دور میں یہ بہت بڑا مصروفیت کے دور میں ہر بندہ بیزی ہوتا ہے تو چودری یاسر صاحب کبھی جی چودری یاسر صاحب چودری یاسر صاحب آپ بھی ساتھ کھڑے ہو گیا چودری صاحب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں ماشاءاللہ جیلم گارٹوور ماشاءاللہ سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تو بہت مزہ آیا حالانکہ ہم پنڈی سے آئے ہیں مصروف یہ ان کی بڑا پانا ہے کہ انہوں نے اس مصروفیت میں ٹائم نکالا یہ بہت ہمارے لئے عزاز کی بات ہے دیکھیں دوستو سب سے پہلا مارا جو آپ کو پتا یاسر بھائی سے جیلم میں مارا کونٹیکٹ ہوا تو آگے پھر سلسلہ بنا تو انہوں نے پھر حدری بھائی پھر سعید بھائی اور پھر کونٹیکٹ ہوا تو میں وانس اگین جنسہ نے چھو دی یاسر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم انہیں کہیں گے نیکسٹ بھی آپ اسٹاجی کو آپ نے ہی ہمیں کروانا جی انشاءاللہ ضرور اب آپ ڈیریکٹ آئے ہیں جزاک اللہ جی دوستو ماشاءاللہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ آج بہت زیادہ دوستوں نے ہمیں جوائن کیا سب بھائیوں نے اپنا ٹائم نکالا آخر میں ابھی آپ جو بھائی دیکھ رہے ہیں یہ سٹاجی کی وہ ٹیم ہے جس کا ذکر سٹاجی نے اپنے انٹرویو میں کیا کہ ان کی کامیابی کے پیچھے میند کرنے والی ہارڈ ورکنگ ٹیم جنسی نا اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے سٹاجی ان کا مہدرہ سا بتا جی سب سے پہلے تو آپ کو جیسے سٹار میں میں نے بتایا کہ کبوتر پروری جو ہے ٹیم کا کام ہے ٹیم ورک ہونا چاہیے تو اس میں چھوٹا بھائی ہے میرا راجہ نعیم اختر پومہ خلیفہ بھی ہے وہ موجود نہیں ہیں وہ گے ہوئے ہیں وہ بھی ہیں اس کے بعد محبوب جاتے ہیں اس کے بعد سب سے زیادہ ان کا کام ہوتا ہے سلیم یہ راجہ سلیم ہمارے پاس تقریباً دس پندرہ یہ ساری ٹیم ہمیں کٹھے ہیں دس سالوں سے تو یہ ان کا ساری ٹیم کا کام ہوتا ہے یہ سلیم شیخ صاحب ہیں یہ وزیر خوراک کہلیں کبوتروں کی ڈائٹ کا یہی خیال رکھتے ہیں ہم جو شاہ صاحب ہیں اس کے بعد یہ ہمارا نکو کھوکھر ہے اس کے یہ سلیم اڑانے سارے کبوتروں کو دانہ پانی ٹائم اس ہی نہیں کرنا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہمزہ ہے یہ ساری ٹیم ہماری مل کے جو کرتی ہے محبوب ہے ایک ہمارا محبوب جاتا ہے راجہ پومہ ہے چھوٹا بھائی میرا وہ نہیں ہے اس وقت سارے مل کے یہ کرتے ہیں یہ سب مل کے شوک ہوتا ہے ہمارا پوری ٹیم کا ہوتا ہے باقی سپورٹر ووٹر جو ہوتے ہیں وہ ہم سب نیچے ہوتے ہیں انہی کا آرڈ ورک ہوتا ہے سارا شاہ جی کی دعائیں شاہ جی کی دعائیں آر وقت چاہے انگلینڈ ہو شاہ جی یا پاکستان ہو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں جی الحمدللہ جی دوستو ہم ویڈیو کا کلوزنگ کی طرف جائیں گے ونس اگین ہیدری پلوان صاحب کا چودری یاسر صاحب کا چودری آمر صاحب کا نزاکت بھائی کا اور باقی جتنے بھی دوست ہیں ان کا شکریہ کہ انہوں نے ہمارے لئے ٹیم نکالا اور آج کی جنسانہ اس میٹنگ کو ممکن بنایا میں ویڈیو کے اختام میں استاجی کا ونس اگین شکریہ دا کروں گا اور استاجی نئے آنے والا کے لئے ہمارے لئے پیغام کوئی دے دیں گے اور مارے چینل کے لئے بھی کچھ ہونا چاہیے جی سب سے پہلے تو ما شاء اللہ آپ کا چینل اچھا ہے انفرمیٹیو ہے سب کو انفرمیشن ملتی ہیں دیکھیں جب جائیں گے کسی کے شوک اچھا دیکھیں گے کبوتر دیکھیں گے ان کو نیا دیکھنے والوں کو یہ اس سے کافی معلومات ملتی ہیں تو بڑے ایفرٹ ہے آپ کی جو آپ اتنی دور سے مختلف جگہوں پہ جا کے ٹائم نکال کے جانا یہ بھی ایک بڑی بات ہے اس دور میں جہاں پہ ٹائم ہی نہیں ہے بالکل کسی کے پاس اس ٹائم نکالنا بھی بڑی بات ہے دوسرا جو نئے آنے والے نیو کمرز کے لئے یہی ہے پہلے تو سب سے شوک جو ہے اپنی امانداری سے کرنا چاہیے نہ یہ پیسے کے لئے شوک ہے اس میں بچت بچت کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اسی کا ساتھ دے گی جو ایک نیتی سے شوک کرتے ہیں ٹھیک ہے بھئی امانی کرنے والا کبھی آگے نہیں جائے گا شوک کو امانداری سے کریں اور اس کے بعد دیکھیں ٹیم بنانی پڑتی ہے کبوتروں میں ٹھیک ہے وہ محنت کریں شوک کو اس کی اکثر میں یہی کہتا ہوں کہ جتنے بھی شاگرد بنتے ہیں وہ صرف نسخہ پوچھتے ہیں کبوتر سنبھالنے کی باتیں نہیں پوچھتے مین کبوتر پروری میں کبوتر کی سنبھال ہے جب اڑ کے آتا ہے کبوتر اس کو بیٹھتا کیسے ہے اس کو سنبھالنا کیسے ہے اس کی ڈائیڈ کیا ہے اس کو کون سے موسم میں کون سی خوراک دینی ہے یہی ساری کبوتر پروری ہے جی ونس اگین استاجی کا شکریہ ادا کریں گے تو استاجی کے ساتھ پیر صاحب بھی مجود ہیں ہم ان کا بھی شکریہ ادا کریں گے تو ہم چاہیں گے اختتامی کلمات ہم پیر صاحب کی زبانی کر کے اپنی ویڈیو کا کلوز کریں سار بہت شکریہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام اللہ اشرف الانبیاء والمفصالی پہلی کہلے کہ جڑا شوک ہوندے اس نے شوک کرنا چاہیدے اندھے زد انہاں نہیں لیاونی چاہیدی ٹھیک ہے تین گلہ سرکار دا فرمانے کہ تین گلہ تین عمل کر لو تین نسان کا میاب ہو جاندے پہلی کہلے پاک اللہ دی صفت اپنے دل چلے اللہ تعالی دی ایک صفت کہ اللہ کہہ کر دا ہے اہبان تے پردہ پاندے تسی بھی پا لو دوسری صفت پاک محمد مصطفی حسن سلوک اچھا سلوک کرو چھے ادھے چھوک کامیاب بھی ہے تیسری صفت امام دی کہ صبر کرو اتن جگلہ تسی اپنا لو تسی کامیاب انسان ہو ٹھیک ہے واقعی میری دعاو ہے کہ تساں لوگ کاما بات ہے کہ بہت اچھا انٹرویو لیا ہے اور راجہ صاحب نے بہت اچھی انگلہ کی تیا اور بڑے ایسن طریقے لوگانوں کبوتربازہ نو سمجھایا ہے اور میں دعا کرنا کہ تسی جس امید جس آس دے آئے ہو اللہ تعالی دی آئے ہو کامیاب کرے اور سرخ رو کرے اور شکر گزارا کے ساڑے راجہ صاحب کونسل صاحب ساڑے کول بیٹھے انہوں بھی بڑی اچھی انگلہ کی تیا اور اللہ تعالی صاحب انہوں ترقی دے ہوئے کسی نے کوئی پرشانی نہ دے ہوئے رب بسول اللہ محمد نوالے محمد جی سب تو بعد ایک اپنے ساڑے خان صاحب بن اپنے پاہی خان طاہر صاحب اے تو انہوں نسکہ دستن کے خان جی جڑا نسکہ تسی اکثر دست دے ہو کبوترو ڈانا کس نہ لے دے تنڈا کی طرف کر دے کردے اصل میں دستہ ہے کافی کوئی محالف سارے کئی بندے بیٹھے تھے میں اس دن دستہ سے گردہ سمجھ گیس ہوئی سی کہ استاد نسکہ اور میں دستہ ہے میں کہ یار کبوترو ڈانا اگر گرم کرنا ہے تو کستوری نہ کرنا ہے اگر تھنڈا کرنا ہے تو سندل نہ کرنا ہے اور پہ کافی سارے بندے سید دھو گئے میں کو پچھنے آپ پینا دے انہوں دے سو مقدار کے دینے ہیں خان صاحب کہنے ہیں اگر کبوتر گرم کرنا ہے تو کستوری نہ تھنڈا کرنا ہے تو سندل نہ باز اون مقدارا آپ ٹونڈ دے رہو اور دوسری گھالے ہیں کہ اصل جو میں دیکھ رہے ہیں کبوتر بازی دے چون اون کبوتر اڑ دے نہیں ہے اون استاد ہی اڑ دے نہیں اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے ساڑے استاد رہے ہیں تو بہت بہت شکریہ بہت خوشی ہوئی ہے تو سی اتنی دورو ساڑے کو لائے اللہ تو آڑے چینل نو تو آنو صاحب نو کامیابیاں دے رہے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوں دنے میں جی دوستوں ماشاءاللہ ویڈیو بہت دنبی ہوتی جا رہی ہے آپ لوگوں کا شکریہ لیکن بات ہے اتنی اچھی تھی کہ ہام نے اس کو جنسا نا وہ کٹ نہیں کیا میں ونس اگین تمام دوستوں کا شکریہ دا کروں گا کہ جن کی وجہ سے یہ انٹرویو ممکن ہوا آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ہمارے لئے دعا کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر آزر ہوں گے اس ٹائم کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی